ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے کیونکہ تھنڈی بہت جاتا ہو رہی ہے میں بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی تھنڈی بہت لگتی ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں تھنڈ میں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور صبح کا سمیں ہے ناشتہ میں بنا چکی ہوں کچن بہت فیلا ہوگا دکھ رہا ہوگا لگ بک سبھی کے گھر میں صبح صبح یہی کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ ناشتہ بنان رہتا ہے تو سب سامان ادھر ادھر فیلی جاتا ہے اور جلدی بھی رہتی ہے تو سمیٹنا بھی نہیں ہو پاتا ہے جب پورا ناشتہ بن جاتا ہے تب ہی سمیٹنا ہوتا ہے تو کچن میں گیس ساف کر چکی ہوں گیس ساف کرتی ہوں نا تو کچن میں جو گیس جہاں رکھتے ہیں وہ جو ٹائل سے سامنے والی اس کو جرور ساف کر لیتے کیونکہ اس میں آئل لگ جاتا ہے تو ڈیلی کا ڈیلی اگر ساف کرتے رہتے ہیں تو اتنا آئل نہیں لگتا ہے تو چپ چپی سی ہو جاتی پھر وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور اب میں جو سنک میں بہت سارے برتن ہیں نا ان کو دھل رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے تاوے کو دھل دیا ہے کیونکہ وہ ہیوی ہوتا ہے اس کو دھل کے علا کر دیتے ہیں پھر ہلکے والے برتن دھل دیں گے پھر ان کو ٹب میں رکھ دیں گے اور دیکھیں کہ پورا ایک ٹب بھر برتن میں دھلوں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ ایک بار میں بہت سارے برتن دھل جاتے ہیں کیونکہ ایک ایک دو دو کر کے تو نہیں دھل پاتے ہیں ایک بار میں ہی دھل لیتے ہیں تو پورا ٹپ دھل جاتا ہے اور پھر کافی دیر کے لیے آرام ہو جاتی ہے اب جھاڑو پوچھا ابھی بچا ہوا تھا تو وہ میں کر رہی ہوں اور جب میں جھاڑو لگاتی ہوں تو یہاں پہ جو شوز اور سلیپرز وغیرہ فیلے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہٹا کے میں صاف کرتی ہوں تو کیونکہ وہاں بھی گندگی آ جاتی تو ان کو ہٹا کے میں صاف کر دیتی ہوں اور چونکہ شوز کا سٹین نہیں ہے اس لئے شوز اور سلیپرز وغیرہ ایسے ہی رکھے رہتے ہیں جب وہ آ جائے گا تو وہ سٹین میں رکھ دیں گے جس سے کی اچھا لگنے لگے گا لیکن جب تک نہیں ہے تب تک تو یہی رکھنا پڑے گا اب جھاڑو آلماس لگی چکا ہے ابھی پوچھا لگانا ہے پوچھا لگانے کے بعد گھر بہت اچھا لگنے لگے گا ساف سترا ہو جائے گا اور ابھی کپڑے بھی سپن کرنے ہیں تو وہ بھی ضروری ہے تو کچھ تو دھولے ہوئے ہیں ابھی کچھ دھولیں بھی ہیں تو ان کو دھولیں گے اور سپن کر لیں گے کیونکہ ٹھنڈر کا ٹائم ہے دھوپ تو کوپر نکلتی نہیں ہے کبھی اچھی دھوپ نکلتی ہے کبھی کبھی ہلکی دھوپ نکلتی ہے کبھی کبھی بادل ہی رہتے ہیں دھوپ بھی نہیں نکلتی ہے تو ڈیلی کے ڈیلی کپڑے سکھا لیتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں تو بہت سارے کھٹا ہو جائیں گے تو سکھانے میں پرابلم ہوگی اور شام کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ شام کو کچھ اسپیشل میں بنا رہی ہوں اسپیشل کیا میں بتائی دیتی ہوں آلو گوبی مٹر کی سبجی بنانا ہے اور چھولے بنانا ہے اور دال کی کچوڑی دال میں ارد کی دال کی کچوڑی اور حلوہ بنائیں گے آگے پینٹنگ کی ویڈیو کو جرور دیکھئے گا آئی ہوپ ویڈیو بہت اچھا لگ رہا ہوگا نمشکر دوستوں آپ کا شانتی سنگھ یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے اور میں دکھانے جارہی بہت سندر بکمار جن کو میں نے خود بنایا ہوا ہے آشا کرتے ہیں یہ بکمار آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بہت سیمپل ڈیزائن ہے اور بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا پیارا ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ تو بہت زیادہ پیارے لگ رہا ہے اور یہ دیکھئے اس کا کلر کومینیشن کتنا اچھا لگ رہا ہے اور سیمپل ڈیزائن ہے آئی ہوپ آج کے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک جروع کریے گا شیئر کریے گا اور ویڈیو میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا تھانکیو 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 تھانکیو